میں اس وقت سیشن پورٹ کے باہر موجود ہوں جہاں پر آج سابق وزیر آزم عمران خان کو کنوکٹ کر دیا گیا ہے تھوڑی در پہلے ہی یہ فیصلہ یہاں پر سامنے آیا ہے آج پورا دن جو ہے وہ کاروائی چلتی رہی یہاں پر ساڑھے آٹھ بجے پہلے پیشی تھی اس میں جو ہے عمران خان صاحب کے جو لائرز ہیں وہ نہیں آ سکے تھے پھر ان کے بعد ان کو ٹین تھرٹی صبح ساڑھے دس بجے کی جو ہے ڈیڈ لائن دی گئی اس پر بھی وہ نہیں پہنچ سکے پھر بارہ بجے بارحال جو جج ہیں ہمائیو دلاور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا میرے ساتھ یہاں پر آج میرے کولیگ شہزاد ملک بھی موجود ہیں ان سے آج کی تھوڑی کاروائی کا احوال بھی پوچھتے ہیں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کورٹ کے اندر ہوا کیا صبح صبح جس کی عدالتی کاروائی شروع ہی تو انہوں نے کہا جناب یہ جو اکیوزڈ ہے ان کے وکیل کدھر倒ت میں ہے تو ان کو کہاיד کہ اگر GETساب ادارت میں تو انتظار کر رہے تھے ہیں پھر بارہ بجے کہ جب بارہ внہ بجے دوبارہ آدارت لگی تو انہوں نے کہا جی کدھر ہیں انہوں نے کہا جی وہ تو کوئی نہیں ہیں پھر جو ایلیکشنکمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا ایک نمائندہ اعتصاب آدارت میں گیا تھا وہاں سے یہ معلومات لے کجایا ہے ہے کہ جو وکیل پہلے جو کہہ کے گئے تھے کہ وہ خواجہ حارس وہاں پر مصروف ہیں موجود ہیں وہاں کا عمل ہے انہوں نے یہ بتا ہے کہ نہ تو خواجہ حارس آئیں نہ ان کا کوئی عملہ ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں جس پر عدالت نے پھر کہا کہ اس پانٹ کو میں ضرور نوٹ کروں گا اور پھر انہوں نے آدھے گھنٹے کا وقت دیا کہ اس پر ججمنٹ وہ سنائی جائے گی مجھے بتائیے گا کہ جو ججمنٹ ہے توشہ خانہ کی یہ کتنی اہم ہے اور اس کی تھوڑی سے اگر ڈیٹیل بھی آپ مجھے کر بتائیے آج انہوں نے جو مختصر فیسٹہ سنائے ہیں عدالت نے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس اور دو ہزار انیس سے دو ہزار بیس سک جو گوشوارے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا تھے اس میں ان توشہ خانوں کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تھا جو انہوں نے جو تحایف انہوں نے توشہ خانے سے لیے تھے اور جو بعض میں پتہ جلے کہ انہوں نے فروخت بھی کر دی ہیں لیکن وہاں سے جو آمد نہیں آئی تھی وہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جانبوج کا حقائق چھپائے اور قومی خزانے کو نقصان پہچایا اور اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے تو انہوں نے اس درخواست کو جاہے وہ قابل سماعت قرار دیا اور عمران خان کی طرف سے یہ موقف ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے اس کو مصرد کر دیا پھر انہوں نے الیکشن ایٹ کے ایک سو چورتر سیکشن ہے اس کے تحت ان کو سزا سنائی اور سزا ان کو سنائی تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ اور اگر جرمانے کی ادائیگی نہیں ہوتی تو انہیں چھے مہینے جو ہے وہ مزید قید جو ہے وہ قید کاٹنا پڑے گی اور جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ ان کی نا اہلی کی کوئی تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویت جو اس میں پیش ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نا اہلی کی مدد اس وقت شروع ہوگی جب وہ اپنی سزا پوری کر کے باہر نکی ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا ملک صاحب کہ جس طرح سے توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ کافی ٹائم سے یہ چل رہا تھا یہ کیا اتنا وقت اس میں کیوں لگا کل بھی ایک خبر رائی کے ہائی کوٹ نے جو ہے وہ کر دیا ہے ری اسیسمنٹ کی بات کی ہے ری ٹائل کی بات کی ہے کچھ اس طرح کی کنفیوجن تھی جس پہ پہلے سیلیبریشن بھی ہوئی بہت زیادہ شام کے وقت پہ ہم نے یہی سے سنا کہ بھئی بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یہ کیا سارا معاملہ تھا ذرا یہ بتائیے گا کہ کیوں اتنا وقت لگا پہلے تو توشہ خانہ کے کیس کو چلنے میں ٹائل چلنے میں جہاں تک یہ توشہ خانہ کا معاملہ ہے پہلے اس کو اڈیشن سیکشن جج زفر اقبال کر رہے تھے پھر یہ معاملہ یہ ہمائیوں دلاور کے پاس آیا اور ہمائیوں دلاور کے پاس جب یہ معاملہ آیا ہے تو اس میں تیزی آ گئی توشہ خانہ کے جو مقدمے کی سماعت ہے جس پر اس کو کافی خطشات بھی تھے پی ٹی ای کو کیونکہ جب آپ کو یاد ہے کہ نو مہی کو جب گرفتار ہوئے تھے امیران خان صاحب تو اسی دن یعنی اگلے دن دس مہی کو اسی عدالت نے وہ پولیس جہاں پر وہ بند تھے وہ عدالت وہاں گئی اور وہاں پر ان کو فرد جرم آیت کر دی گئی تھی اور پھر جب ایک دو مرتبہ بلائیا پھر وہ نہیں آئے پھر ان کے گرفتاری کا ورنٹ جاری کیے پھر امیران خان نے آ کے تری فورٹی ٹو کا بیان بھی جمع کروایا سارے کچھ کیا تو یہ جتنی سپیٹ سے ہوا اس کی ایک اپنی مثال ہے اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن کے طرف جو کمپلینٹس آتی رہی ہیں آہ ڈسٹرک کوٹ آہ ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ جا ہے اس پہ اتنی جلدی فیصلے نہیں دیتی تھی تین چار دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ گرفتاری ہونے والی ہے بہت بڑے ایک شخص کی گرفتاری جو ہے وہ متوقع ہے اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں اب جبکہ وہ گرفتاری عمل میں آ چکی ہے جو ہمیں کارسپونڈنٹس نے بھی ہمارے لاہور سے کنفرم کیا ہے اب ایمیجیٹلی کیا ہوگا اب فوراں سے کیا ہوگا آگے دیکھیں ابھی تو فیلال وہ اس پہ فیصلے پہ ایکزیکوشن ہوگی کیونکہ کوٹ نے بھی کہا تھا کہ جناب اس پہ فیصلے پہ آئی جی کو ڈریکشن دیتی ہے اسلام آباد کو ان کو پوری دور پہ گرفتار کریں اور عدالتی عمل در عمل کریں اب ان کے پاس جو ریمیڈی ہے عمران خان کے پاس وہ یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو اللہور ہائی کو اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیلنج کریں گے اگر اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی ان کا جو ایڈیشنل سیشن جلج کا فیصلہ ہے وہ برقرار رکھا تو پھر ان کے پاس جو آخری آپشن ہے وہ سپریم کوٹ ہے اگر سپریم کوٹ بھی یہ ایڈیشنل سیشن جلج کے فیصلے کو اپول کرتی ہے تو پھر ان کی کنوکشن جو ہے اس کو کوئی ختم نہیں کرسے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب اگر وہاں سے وہ گرفتار ہوئے ہیں تو اب ان کو کیا اسلام آباد لائے جائے گا بیسیکلی کی جو درخواست دائر کی تھی وہ الیکشن کمیشن کے جو ڈسٹرک آفیسر اسلام آباد ہے اس نے دائر کی تھی اور اگر دیکھا جاتے تو ڈومین جو ہے وہ اسلام آباد کی بنتی ہے اس کے بارے میں کافی ٹائم سے چل رہا تھا کہ یہ کب اس کے کنکلوسیو ہوگی کب اس کا کنکلوجن ہوگا کس طرح سے یہ جو ہے زیر اختتام مطلب اختتام پذیر ہوگا فائنلی آج یہ فیصلہ آیا ہے اب جو مزید ہیں اطلاعات وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے کانٹیکس ہم نے آپ کو آج بتا دیا یہاں پر مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بی بی سی اوڑتو